اسلام علیکم جیمینائیز میں ہری سازمین پروفیشنل سٹولیجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس حبتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ ویک جیمینائیز کے لیے کافی مسروفیت کا ویک ہونے والا ہے تین ایوینٹس ہیں ان سات دنوں میں اور ان تینوں واقعات کے بہت ریڈیبل اور بہت واضح ریزرٹس آئیں گے جیمینائیز نیچر پر ایک تو تئیس تاریخ کو تئیس جنوری کو وینس آپ کے لیے ایٹھ اینگل پر آ جائے گا وینس آپ کے لیے کافی ایمپورٹنٹ پلینٹ ہے ایک تو یہ آپ کے لیے ایموشنل ڈیویلمنٹس کی وجہ بنتا ہے اسپیچلی لہو ایموشنز دوسرا یہ آپ کی عادتوں کو بہت گہر اثر دیتا ہے پوزیٹیوی دوسرا یہ آپ کی لائف میں آرام، آسائش اور اچیویمنٹس لاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وینس اکیلہ آپ کے ایٹھ اینگل پر نہیں ہے مرکری آپ کا رولنگ پلینٹ اور مارس کا کمپورٹیشن پلینٹ تین پلینٹ اس وقت آپ کے ایٹھ اینگل پر ہیں ان تینوں کی پرفارمنسز آپ کو مصروف رکھے گی کبھی آپ اپنی عادتوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کبھی آپ اپنے موڈ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کبھی آپ اپنی ویکنیسز جو لائف کی ویکنیسز ہوتی ہیں جیسے کرزے ہو گئے ہوں جیسے بیماری لگ گئی ہو جیسے نرازگیاں ہو گئی ہو جیسے کوئی انسلٹ ہو گئی ہو جیسے کسی طرح کی کوئی قانونی پیچیدگی آگئی ہو اس طرح کی ویکنیسز کو رپیئر کرنے کے لیے یہ ٹائم بہت زبردست ٹائم فل مون ہے جیسے اپنے اندر جذبات کی کمی کی وجہ سے دیکھتے ہیں جیسے دل کا نلگنا جیسے ذمہ داری نبھانے کو دل نہ کرنا جیسے زندگی میں سے مزہ یا جو دلچسپی ہے اس کی کمی جیسے ہی فل مون آپ کے تھرڈ اینگل پر ہوگا یہ سب چیزیں ریورس ہونے لگیں گی اور پھر آپ کو مجھے دلچسپی ہے آپ کو مجھے دلچسپی ہے آپ کو بھی دلچسپی ہے آپ کو بھی دلچسپی ہے یہ سب چیزیں ڈیویلپ ہونے لگیں تیسرا ایونٹ ٹوانٹی سیونتھ آف جنوری کو آئے گا یورینس ڈائریکٹ ہو جائے گا بڑے دنوں بعد میں نے یورینس کی بات چھیڑی ہے یورینس آپ کے ٹوالٹھ اینگل پر ہے تمام وہ نیشنل یا انٹرنیشنل ٹائپ کے ایجنڈا جس میں آپ کو اپرچنٹیز درکار تھی آپ اپنے ٹائلنٹ میں ریڈی تھے آپ اپنی پلاننگ میں ریڈی تھے آپ اپنے ریسورسز میں ریڈی تھے بہت آپ کے پاس مواقعوں کی مقدار کم تھی امید یہ ہے ٹوانٹی سیونتھ آف جنوری سے آپ کی قسمت میں آپ کی ٹائم بیہیوئر میں کچھ نئی اپرچنٹیز آئیں گی جو آپ کو سڈن گینز کی طرف لے کر جائیں گی تیزی سے ترقی کی طرف لے کر جائیں گی ٹربل رپیر ہو سو اوورال دیکھا جائے کیریئر سیکٹر ہو ایموشنل سیکٹر ہو کمپیٹیشن آبیلیٹیز ہو لیو لائف ہو سپرچولیٹی ہو ایموشنل آبیلیٹیز ہو یہ سب انہینس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جرمنایز ایک چھوٹی سی پرابلم ہے آپ کی عادتیں آپ کی ایسی عادتیں جو کسی قانونی مقدمات میں آپ کو الجا سکیں ایسی عادتیں جو آپ کے لائف اسٹائل کو ڈیکریز کر سکیں ان پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے آپ کے لئے جو پلانٹ آف جوپیٹر ہے یہ ٹوالتھ آنگل پر ہے اور یہ نہیں ہے جوپیٹر ایسی سیٹویشن میں آپ کو تھوڑا سا نظم و ضبط سے کام لینا چاہیے ایسی سیٹویشن میں آپ کو ذرا اپنی مائنڈ پریزنس پر کام کرنا چاہیے